مرحباً اکرام خطوہِ مسئولہ کے بعد میں ناوزراء کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کی جسائطِ قریمہ کا پڑھنے کا شرح حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ اے لوگو تم مقامِ ابراہیم کو اپنے نماز کی جگہ بناو اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ مقامِ ابراہیم کے اندر وہ کون سی شائع ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کتنا ہونچا مرتبہ آتا فرمایا وہاں پر حضرتِ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم کے نشانات ہیں سوچنے کی بات یہ ہے پتھر تو بے شمار تھے آپ نے کوئی کعبہِ معظمہ میں ایسا پتھر ہی نہیں لگا جو کہ آپ کے ہاتھ سے جس کو نسبت نہیں ہوئی پتھر بے شمار تھے لیکن اللہ نے اس پتھر ہی کو اتنا بڑا مرتبہ کیوں عطا فرمایا اس لیے کہ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے دونوں جہان کے تاجدار کو مانا تھا رب سے اللہ نے اس لیے اس پتھر کیا یہ مرتبہ اتنا بلند عطا فرمایا حضرتِ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سفر تو بڑا لمبا تھا بڑا لمبا سفر تھا لیکن آپ نے رب کی بارگاہ سے کچھ بھی مانگا نہیں کچھ بھی نہیں مانگا سارے سفر کے اندر جو تکالیف آئی جو آپ نے رب کی بارگاہ کے اندر اپنے جسم کا اور جان کا جو نظرانہ پیش کیا اس سارے کا بدل اگر کچھ مانگا ہے تو وہ تاجدارِ کائنات کی ازاد کو مانگا اللہ رب العزت نے اگر اس پتھر کو نسبت ہو جائے حضور علیہ السلام کی طلب سے تو اللہ اس کی شان اتنی بردتہ فرماتا ہے تو بتاؤ ہم امتیوں کی کیا شان ہوگی اور کیا ہمارے مقدر ہوں گے کہ ہم اس نبی کی امت بن کر کے پیدا ہوگی میرے دوست اور گزر کو ہر انبیاء اکرام جتنے بھی دنیا کے اندر تشریف لائے ہر ایک نے تکالیف دیکھی خود تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر تائف کے میدان میں آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے کبھی حرم شریف کے اندر نماز کی حالت میں آپ کے گردن مبارک کے اوپر اوجڑی لاکے رکھ دی گئی ترہ ترہ کی تکالیف دی گئی آپ کو کبھی آپ کو شہر سے نکال دیا گیا کبھی آپ کے لیے قتل کے منصوبے تیار کیے گئے لیکن تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر سبر کیا اور جانتے تھے اور سب کچھ جانتے تھے اس لیے تو رب کی بارکہ محلیزہ پیش کرتے تھے کہ مولا اے قریب میری امت نادا نہیں سمجھتی نہیں تو انہیں معاف فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اے حضرت عبراہیم کی ذات مبارکہ کیا ذات ہے اے خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اے کرام سے فرماتے تھے کہ اے میرے صحابہ جو میرے دادا حضرت عبراہیم کو دیکھنا چاہتا ہو وہ مجھے دیکھ لیں وہ مجھے دیکھ لیں اس لیے پتہ اس بات سے کیا چلتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جو مبارک شکل تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل سے ملتی جلتی حضرت عبراہیم علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئیں حضرت عبراہیم علیہ السلام ابھی دنیا کے اندر تشریف لائے نہیں تھے اس سے پہلے نمرود ایک خواب دیکھتا ہے اور جب اس نے خواب دیکھا تو پھر وہ چلا گیا خواب کی تدبیر پوچھنے کے لئے جب نجومیوں سے اس نے پوچھا جا کے خواب کی تدبیر تو نجومی نے بتایا کہ ایک نبی تشریف لائیں گے جو تیری خودائی اور تیری اس بادشاہی کو تحس اور ناس کر کے رکھتے ہیں اور اس کے اندر در پیدا ہوا اور اس نے رہایا کوئی اکھٹا کیا اور اکھٹا کرنے کے بعد اعلان کیا کہ جو شادی شدہ ہے وہ اپنی بیویوں سے کے ساتھ نہ جائیں ان کے ساتھ میل جھوڑ نہ رکھیں ان سے جدہ ہی اتیار کریں وجہ کیا اس لئے تو اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے گھر بیٹا پیتا ہو وہی نبی بن کے آئے اور ہوا یہ کہ رب کو بھیجنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ شکم مادر کے اندر پہلے سے تشریف لا چکے تھے پہلے جی سے تشریف لا چکے تھے جب آپ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو تاریخ دانوں نے بتایا کہ آپ در سے ایک گار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں ایک گار کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیتا ہوئے تو حضرت مریم بھی ایک گار میں تشریف لے گئے اور یہاں پہ بھی یہی ایک تم ہو بہو وہی بات ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اور آپ کے والد تاریخ تشریف لے جاتے ہیں دونوں ایک گار کے اندر اور وہاں پہ آپ کی بلادت ہوتی ہے جب بلادت ہوئی تو پھر آپ کی والدہ نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں واپس جاؤں گی شہر کی طرف تو موزے عورتیں کہے گی کہ اتنے لمبے عرصے تک تو تھی کہاں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گار کے اندر چھوڑا اور آپ شہر کے اندر تشریف لے گئی اور رب کی ذات کے حوالے کر دیا آپ تشریف لے گئی جب تین دن گزرے تو اس کے بعد ماں تو ماں ہوا کرتی ہے تو فرمایا آپ سوچنے لگی کہ میں جاؤں اور جا کر کے اپنے بیٹے کی دیکھ بار کر کے آؤں گئی اسے بھیڑیا کھا تو نہیں گیا ہے آپ بار میں تشریف لے جاتی جب دیکھتی ہے تو کیا دیکھا کہ بھیڑی یہ خود چوکی داری کرتے ہوئے با نظر آئے وہاں چوکی داری کرتے ہوئے نظر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مبارک اموٹے کو موں کے اندر ڈالے ہوئے ہیں کہ رب نے اپنی قدرت سے اس اموٹے سے دودھ کی انڈہر کو جاری فرما دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی گار کے اندر ہیں جب آپ نے دیکھا تو آپ سمجھ گئی کہ یہی تو ہے وہ نبی جس کی بشارت پہلے سے دے دی گئی ہے یہی تو وہ نبی ہے جن کی بشارت پہلے سے دے دی گئی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اموٹرین نے بیان کیا ہے کچھ نے بیان کیا کہ گیارہ سال تک کسگار کے اندر رہی اور کچھ نے بیان کیا تیرہ سال تک کسگار کے اندر رہی اور جب تیرہ سال کے عمر ہوئی تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان اب میں شہر کے اندر جانا چاہتا ہوں تو آپ پھر وہاں سے تیرہ سال کے عمر میں جب شہر میں آئے تو لوگ دیکھ کر کے پھر آپ کا تو حسن ہی کیا ہوگا کیونکہ جس پیشانی کے اندر نور محمدی چمکتا ہو اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا کیا حسن ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیونکہ جن کے صدقے میں اگر حضرت یوسف کو حسن ملے تو پھر مصر کی عورتیں دیکھ کے انگولیاں کاٹ دے تو جس داجداری مدینہ جن کے پیشانی کے اندر جن کا نور چمکتا ہو ان کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا اللہ نے انہیں کیا حسن دیا ہوگا لوگ اکھٹا ہو گئے دیکھنے کے لیے کتنا حسن و جمیل ایک نوجوان آیا ہے اور تیرہ سال کی عمر میں جوان دیکھتے تھے آپ اور اللہ کو نبی بنا کے بھیجنا تھا پھر جوانی بھی رب عطا فرماتا ہے تیرہ سال کی عمر یا دیارہ سال کی عمر میں آپ جوان دیکھتے تھے پھر لوگوں نے دیکھا کہ بڑا حسن و جمال والا خوبصورت ایک نوجوان آیا ہے آپ وہاں ترشیب لائے جب آپ کی والدہ اور آپ کی والد گرامی کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد آپ کی جو کفالت تھی وہ آپ کے چچا آزر کے پاس گئے اور دراصل یہ آزر یہ بدھ بنائے کرتے تھے ان کا کام تھا بدھوں کی دکان جلانا یہ بدھ بنایا کرتے تھے آپ کی پرویش انہوں نے اٹھارہ سال تک کی کتنے سال تک؟ اٹھارہ سال تک اس کے بعد میں آپ نے اپنے چچا کے سامنے کہا اے میرے چچا بتاؤ کہ میرا رب کون ہے کیونکہ آپ جانتے سب تھے کہ رب کون ہے لیکن حکمت سے کام لیا جاتا ہے اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ میرا رب اللہ ہے تو لوگ آپ کے رد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے دشمن بن جاتے آپ نے حکمت کے تحت کام لیا آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ میرا رب کون ہے کہا کہ یہ سب رب کہا کہ جسے تم بنا ہو رب کیسے ہو سکتا آپ نے مخالفت شروع کر دی کہا کہ یہ تم گمرائی کی طرف جا رہے ہو وہ رب کیسے بن سکتا ہے جس کے وجود کے لیے تو تمہارا موتاج ہو اپنے وجود کے لیے اپنے بننے کے لیے انسان کا موتاج ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے جب آپ نے مخالفت اس کی شروع کی اس سے سمجھانا شروع کیا تبلیغ کرنا شروع کی تو ججہ حضر نے کیا کہا کہا کہ تم میرے سامنے سے یہاں سے ہٹ جاؤ تم ہماری بتوں کی برائیاں کرتے ہو آپ یہاں سے ہٹ جائیں حضرت ابراہم علیہ السلام پھر گار میں تشریف لے جاتے ہیں جب کچھ دن گزرتے ہیں تو پھر آپ نے ایک اور حکمت سوچی کہا کہ اب میں جاؤں عوام لوگوں سے پھر تبلیغ کے دین شروع کرو اب آپ لوگوں کے ترمیان تشریف لائیں اور لوگوں سے بھی یہ سوال کیا آپ بتاؤ کہ رب کون ہے تو انہوں نے کہا کسی نے کہا کہ یہ جو تارہ ستانہ نظر آنا یہ رب ہے تو پھر آپ نے سارے کہا کہ دیکھتے رہو کب تک رہتا ہے جب صبح ہوئی تو تارہ گائب ہو گیا کہا کہ جو بن کے مٹ جائے وہ رب ہو ہی نہیں سکتا رب تو وہ ہے جو ہمیشہ موجود ہوتا ہے پھر کیا ہوگا پھر کہا جیسے سورج نکلا کہا کہ وہ تو رب اصغرتہ یہ رب اکبر ہے یہ بڑا رب ہے تو پھر ہوگا کیا کہا کہ پھر جب وہ ڈوبا تو کہا کہ اب وہ ڈوب گیا کہا جو ڈوب جائے وہ رب ہو نہیں سکتا اور آپ کبھی کہہ رہے ستارے کو رب کہہ رہے وہ کبھی چاند کو رب کہہ رہے ہو اگر رب دو چار ہوں گے تو پھر نظام کائنات خلط مت ہو جائے گا نظام کائنات اب جائے سی بات ہے کہ اگر میں آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک ہی گاڑی کو چلانے کے لیے آپ تین انسان کو اگر اسٹرنگ پکڑوا دیں گے اور تین انسان کو آپ گیر بگرہ سب سمبانے کے لیے ایک ساتھ پڑھا دو گے تو ایک اس طرف گھمائے گا تو دوسرا اس طرف گھمائے گا جان کا خطرہ ہو جاتا ہے اس لیے اب ہونا کیا چاہیے جو گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور ایک ہونا چاہیے با یا وقت اسی وقت جب گاڑی کی ڈرائیورنگ کی جاتی ہے تو اس وقت ایک ڈرائیورنگ ایک ڈرائیورنگ کا کام ہوتا ہے ایسے ہی نظام کائنات چلانے کے لیے حضرت ابراہین نے فرمایا کہ ایک ہی رب ہے جو نظام کائنات چلاتا ہے دو تین رب نہیں ہو سکتے اگر ہوں گے تو پھر نظام کائنات خلد مت ہو جائے گا ان کے درمیان جھگڑے ہو جائے گا ایک کہے گا کہ میں سودج کو نکالوں گا ایک کہہ تھا کہ میں چاند کو نکالوں گا ایک کہے گا کہ نہیں میں چاند کو نکالوں گا ستاروں کو نکالوں گا اور پھر نظام کائنات درہم برہم ہو جائیں گے تو پھر آپ نے یہ سارا لوگوں کے سامنے ذکر فرمایا تو اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہمارا رب تو بس یہی ہے حضرت عبراہم علیہ السلام نے دیکھا کہا کہ انہیں یہ سب سکھاتا کون ہیں تو آپ ایک بدھ خانے میں تشریف لے جاتے ہیں دیکھا بہت سے بدھ رکھے ہوئے ہیں اور ان کو رکھ کے اور لوگ اس کے سامنے اس کو خدا مان رہے ہیں تو پھر حضرت عبراہم علیہ السلام نے ببانگی دہل وہاں پر اعلان فرمایا کہا کہ لوگوں جسے تم خدا مان رہے ہو اس کو میرے چتہ آزد نے بنایا یہ خدا نہیں ہو سکتے جب آپ نے وہاں بیان کیا تو پھر کیا کیا لوگوں نے آپ کو وہاں سے بدھ خانے سے باہر نکالا آپ باہر تشریف لے آئے جب چند دنوں کے بعد جو بابل شہر کے لوگ تھے کہیں پر کسی مقام پر بڑا میڑا تھا جب وہ وہاں پر گئے تو حضرت عبراہم علیہ السلام ایک کلارہ لے کے داخل ہوئے بدھ خانے میں تمام کو توڑ بھوڑ کر کے رکھ دیا سب سے بڑا تھا اس کی گردن میں کلارہ لڑکا کے بعد تشریف لے آئے تشریف لے آئے جب لوگ میلے سے واپس آئے تو انہوں نے آ کر کہ کہا کہ مشہر چاہا کہ یہ ہمارے خداوں کا حال کس نے کیا ہے تو کہا کہ ایک شخص ہے جنہیں عبراہم علیہ السلام کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے ہو سکتا ہے اس نے یہ کام کیا ہو حضرت عبراہم علیہ السلام کو بلائے گیا اور آپ سے فرمایا کہا کہ اے عبراہم کیا تم نے یہ حال کیا ہے حکمت ہے کہ حضرت عبراہم چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ ہاں میں نے کیا ہے لیکن حضرت عبراہم علیہ السلام ان کے بتانا چاہتے تھے کہ رب کی ذات کیا ہے بادہ لا شریف کسے کہتے ہیں حضرت عبراہم علیہ السلام نے فرمایا کہا کہ ہو سکتا ہے ان میں سے جو بڑا ہے اس نے توڑا ہو ہو سکتا ہے بڑے نہیں توڑا ہو اب وہ کرے تو کرے کیا کیونکہ وہ سب ان کا تو عقیدہ یہی تھا کہ خدا یہی ہے رب یہی ہے اور سب کچھ یہی کر سکتا ہے موت بھی یہی دیتا ہے زندگی بھی یہی دیتا ہے کھانے کو یہی دیتا ہے پیرنے کو یہی دیتا ہے ان کا تو عقیدہ یہ تھا تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے کی توڑا ہو اب لوگ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے لیکن اس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ نہیں تھا یہ سچ تھا یہ کیونکہ لوگ کہہ سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا یہ جھوٹ نہیں تھا یہ سچ تھا کہ جیسا لوگ مانتے تھے سچ جیسا کہ لوگ اسے سچ مانتے تھے اس کے مطابق حضرت ابراہیم نے کہا وہ سچ کہا کہا کہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا تو عقیدہ تھا کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے حضرت ابراہیم نے ممتاقی دے کہ جو کیا ہے وہ تمہارے ہو سکتا ہے بڑے نے کیا ہو پھر کیا ہوگا لوگ تیش میں آگئے اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم سچ سچ بتاؤ کہ تم نے کیا کہ نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے گئے کہا نمرود کے پاس میں نمرود کے پاس میں لے گئے تو نمرود نے کہا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کیا کہا کہ جو نہ گوڑ سکتا ہو نہ کھا سکتا ہو نہ پی سکتا ہو اپنے وجود کے لئے لوگوں کا موتہ جو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی عطا کرتا ہے کہا کہ وہ سب جھوٹے ہیں میں خدا ہوں میں ہی تو زندگی دیتا ہوں میں ہی موت دیتا ہوں کہا کہ وہ کیسے تو اس نے دو قہدیوں کو بلایا ایک کو مار ڈالا اور ایک کو پیچ کے اندر ڈال دیا کہا کہ میں جسے چاہوں اسے موت دیتا ہوں میں جیسے چاہوں اسے زندگی دیتا ہوں حضرت عبرائیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو کہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں ڈوبوتا ہے اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈوبو اب بیڑا فس گیا اب اس نے کیا کیا جب آپ دیکھیں یہ زمانے کی عادتیں ہوا کرتی ہے جب کوئی فس جاتا ہے کسی انسان کی عادت ہوتی ہے جھگڑے کرنا مسائل کو لے کر کے یا کچھ بھی عقائد کو لے کر کے جب فس جاتا ہے کونے میں آ جاتا ہے بلی نہیں ہوتی بلی آپ جب کونے میں فس جاتی ہے گھر میں بگاڑ کرنے کے لیے آتی آپ اس کو اگر مارنے جاؤ کہ کونے میں فس جائیں مرتی ہوئی آپ کے چہرے پہ وہ پنجہ مارے بس ایسے ہی لوگ بھی ملیں گے آپ کو اس زمانے کے اندر جانتے کچھ نہیں دین پہ باعث کر دیں گے آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ سے جگڑا کر بیٹھیں گے یہ ہوتا ہے اس زمانے اس میں بھی ہوتا ہے پہلے بھی ہوتا تھا اب ہوا کیا نمرود اب دشمنی بھی ہوتا ہے کہا کہ آپ جلائی جائے اس کے اندر ڈال دیا جائے حضرت ابراہیم پھر کیا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ایک آگ جلائی گئی اور آپ کو ایک دھولے کے اندر بٹھا کر کے اور پھر فہکا گیا اس میں آگ کے اندر جب فہکا گیا تو ادھر سے رب کا حکم ہوا کہ آگ تو ابراہیم کے لئے سرد ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لئے تھنڈی ہو جائے گلے گلزار ہو گئی وہ نظر تو لوگوں کو آگ آ رہی تھی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے بغیچہ بن جکی تھی وہ باہت بن جکی تھی آپ اندر تشریف لے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جب تشریف لے گئے تو اس وقت تمام کوئی پڑھتا یا کوئی جانور نہیں تھا سوائے گرگٹ کے کہ اس نے جا کے پھونک ماری یہ حدیث بخاری شریف کی بھی حدیث ہے مسلم شریف کی بھی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے جس نے گرگٹ کو ایک ذرب کے اندر مارا اس کے نامہ اعمال کے اندر سو نئے کی آنٹا فرمائی جائے گی اور پھر جیسے جیسے زیادہ ذربیں لگائے گا ایسے ایسے کم ہوتی جائے گی کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ نبی کا دشمن ہے کہ اسے جتنا ہو سکے جد اجد ختم کر دیا جائے تو جو نبی کے دشمن اگر جانور بن جائے تو وہ اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے تو باہدی دیو بندی نبیوں کی شان میں گستا کیا کر کے کہتے ہیں کہ ہم وعدہ اللہ شریف کو ماننے والے ہیں تو بتاؤ اس کا تو جرم یہ تھا اس نے انکار نہیں کیا تھا کہ اللہ ایک نہیں ہے اس نے تو رب کی وعدانیت کا انکار نہیں کیا تھا اس نے تو نبی کی شان میں گستا کی اور اس کی پھونک سے ہوتا بھی کیا؟ بھئی ضائع سی بات ہے اس کی پھونک سے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا لوگ نہیں کہتے کہ ایک نے اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے اس کے کہنے سے کیا وہاں بھی تو کیا ہوتا تھا ایک خون سے کیا بھرٹ پڑتا تھا لیکن جانتے کیا تھا میرے آقا جو سارے جہان کے لیے رحمت بن کے نشریب لائے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی کے غصتاق کو نہ چھوڑا جائے اور یہاں کہتے ہیں کہ نہیں مسجد میں بھی آئیں گے ہمارے ساتھ نماز بھی پڑیں گے ہم جائیں گے ان کی دکانوں سے مٹن میٹ بھی خرید کے لے کے آئیں گے ہم ان کے ساتھ میں سب کچھ اچھا سلوک کریں گے آپ کو کس نے یہ عقیدہ دے دیا اور کس نے آپ کو سمجھا دیا کہ نبی کے غصتاقوں کے ساتھ آپ صلیہ کر لو ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کہ آپ مسجد حرام دے کر نمازیں پڑھنا شروع کر دو اہل سنت و جماعت کے اندر کیا علماء اکرام موجود نہیں ہیں کہ ہمارے غصر کو نے ہمیں عقیدہ نہیں دیا ہے سب کچھ تو ہے لیکن ہٹ درمیاں ہیں کہ جیسے کہ حضرت عبرائیب تو اس کا مقدر کیا بنا بربادی بنی آج دنیا کے اندر اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے بس ایسے ہی اگر ہماری قوم اگر اپنی زندوں پر ہڑی رہے گی اور دین کو دین نہیں سمجھے گی اپنی پسے پشت جاتے گی تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ بربادی ہمارا مقدر بن جائے تو میرے دوستوں اور غصر کو اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرو کہ جیسا کہ حضرت عبرائیب علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت عبرائیب بھی تشریف لائے کہا کہ عبرائیب علیہ السلام اگر حکم ہو تو میں آگ کو آگ سے بچا دوں حضرت عبرائیب نے کہا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے میرا رب دیکھ رہا اپنی دے اگر ایسے ہو کسی شاید نے کیا کہا یعنی اللہ میں ایک بار نے کہا کہ اگر آج بھی ہو عبرائیب ساں ایمان پیدا تو آگ کا ترمسی ہے حضرت عبرائیب علیہ السلام جیسا ایمان ہونا چاہیے تو آج بھی آگ گل 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 سار بن سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان حضرت عبرائیب علیہ السلام جیسا ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس کے اوپر مجھے اور آپ حضرات کا عمل کرنی کی توفیق اور حفیق اللہ فرمائے تمام حضرات سے گزار شیخ فتح واری سے ایک مسجد کے چندے کے لیے چند سمرہ حضرات عشیب لائے ہیں تو تمام حضرات سے گزارے سے کہ اس مسجد کے اوپر تقریبا ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے قرضہ ہے okay you موسیقی